بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل پلاؤسوپی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیومن نیچر کے بارے میں حافظ کا کیا خیال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ہیومن نیچر پر ہی اپنی پولٹیکل پلاؤسوپی کا بنیاد رکھتے ہیں لیویہ تن کا پر ایزامپل یا سٹیٹ کا یا کومن ویلت کا جو بنیاد ہیں وہ ہیومن نیچر پر رکھتے ہیں اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پر ایزامپل وہ دسٹیٹ آف نیچر کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر بھی ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں اگر وہ بعد میں کنٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی میں یا انسان میں دو قسم کے موشنز ہوتے ہیں ایک وہی موشنز جس کو وہ وائٹل موشنز کہتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن اور اس طرح کی جو موشنز ہوتے ہیں انٹرنلی ہیمن باڈی میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی فیزیکل بھی ہے کہ فر ایجام پل اگر ہم دیکھیں تو بلڈ سرکولیشن جو ہے تو یہ ایک ویزیبل چیز ہے اور موشن جو ہے یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم ابزورب کر سکتے ہیں بلڈ سرکولیشن کو اور وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی چونکے موشنز ہیں جو کہ وائٹل موشنز ہیں وہ اس طرح کی شیپ میں ہو سکتی ہیں جیسے کہ اپڈیٹ سرکولیشن اور دوسری جو موشنز ہیں اور وہ دوسری جو موشنز ہیں وہ ہے ویلنٹری موشنز اور ویلنٹری موشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کو انڈیور بھی کہتے ہیں اور بیسیکلی ہاپس کہتے ہیں کہ یہ وہی موشنز ہیں جو کہ باہر نہیں آئے ہو اس طرح کی چیزوں کے فارم میں وہ باہر نہیں آئے ہو تو وہی موشنز جو ہے اور جس کو ہم بہت آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ انویزیبل ہے کمپیرٹیولی بلڈ سرکولیشن سے یا اس طرح کی موشن سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو جو ہیں ویلنٹری موشنز اور انویور ایز ہاپ کار دیم اور بیسیکلی اپ ٹو کائنڈز ایدھر ٹو ورز این ابجکٹ اور اویر فروم این ابجکٹ اور یہی جو دوسرا جو موشنز کا جو کہ ویلنٹری موشنز ہے یہی ویلنٹری موشنز جو ہے یہ دو خسم کے ہوتے ہیں ایک وہی ہے جس کے ایک چیز کے طرف جو ہوتے ہیں اور دوسری وہی موشنز ہیں جو کہ ہم ایک چیز سے جوہے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور یہی جو جس کو وہ انڈیور کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہی دو خسم کے موشنز ہیں اگر یہ کسی چیز کی طرف ہو کسی پر ای ожمپل ایک ابجکٹ کے طرف ہو جس سے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے اگر اسی کی طرف ہو یا تو ہاپس کہتے ہیں کہ اسی کو ہم اپیٹائٹ کہتے ہیں یا ڈیزائرز کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی ولنٹری موشن میں جو کی دوسرا حصہ ہے دوسرا قائن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی چیز سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں کسی چیز سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو یہی چیز جو ہے اسی کو ہاپس کہتے ہیں کہ اسی کو ہم ایورجن کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ ولنٹری موشنز میں دو قسم کی باتیں ہیں ایک یہ ہے ہابز کہتے ہیں کہ جس کے لئے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اگر جو چیزیں ہم چاہتے ہیں تو اس سے ہم ڈیزائر کرتے ہیں ایک چیز کا خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اچھی ہو اور پھر بعد میں ہابز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک کانٹنیوز پروسس ہے کہ لوگ جو ہیں اسی ڈیزائر کے سٹسپیکشن کے لئے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری وہی چیزیں ہیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور بیسی کے لئے یہ وہی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پر ایزامپل غم ملتا ہے ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل پلاوسپی میں بھی اور پلاوسپی میں خصوصاً ہیپنس کا ایک کانٹنیوز ڈیبیٹ چلتا آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیزائرز جو ہے وہ پوری ہو کانٹنیوزلی ڈیزائرز جو ہے اگر وہ پوری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں یا پیلیسٹی کی بات اگر وہ ہاپس کرتے ہیں اگر اس طرح ہے کہ وہی چیزیں جو ہم نہیں چاہتے اور وہ مطلب اس میں اس سے ہم اپنے آپ کو نکل نہیں سکتے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہیپنیس کی ہیپنیس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ ہیں اور جو غم کے جو جو بات ہے وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں کہ ایورجن جو ہے وہی ہے جس کو ہم جن چیزوں کو ہم نہیں چاہتے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہیومن بیانگز بیانگز بندلز اپیٹائیٹ ایورجن اور بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہابز کہتے ہیں اس طرح ہے کہ ڈیزائر کا ڈیزائر کا ختم ہونا ڈیت کے ساتھ ڈیزائر جو ہے یہ ختم ہوتے ہیں ڈیت تک یا موت تک اس طرح ہوگا کہ سارے جتنی بھی لوگ ہیں مطلب ایک کانٹینیوز سٹرگل ہے ڈیزائر کو پوری کرنے کے لئے اور یہی بیسکلی یہی چیز ہے کہ جسے ہم پر ایزامپل پیلیسٹی کہتے ہیں جسے ہم ہیپنس کہتے ہیں جسے ہم خوشی خوش رہنا جو ہے ہم کہتے ہیں یا خوشی جو ہے ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ is the moment from one fulfilled desire to another ہم ایک خواہش کو جو ہے وہ سٹسپائے کرتے ہیں اور دوسری کے طرف چلتے ہیں اور یہ ایک کانٹینیوز سکسس ہے کانٹینیوز سکسس ان اپٹیننگ دیدوز تینگز وچ امین from time to time ڈیزائر that is to say کانٹینیوز پروسپرنگ is that من کال پیلیسٹی اور یہی جو ہے بیسکلی یہی کانٹینیوز سکسس جو ہے ان اپٹیننگ وہی چیزیں جو کہ ہم چاہتے ہیں وہی چیزوں کو اچیو کرنا کانٹینیوزلی وہی چیزوں کو اچیو کرنا جو ہم چاہتے ہیں یہ ہیپنیس ہے اور وہی چیزیں جس سے ہم پر ایزامپل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور وہی پھر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہے ہمیں غم جو ہے یہ دے سکتی ہیں پھر وہ خود کہتے ہیں کہ پیلیسٹی I mean the پیلیسٹی of this life کہ یہی لائب میں خوشی جو ہے خوش رہنا جو ہے یا خوشی جو ہے یا ہیپنیس جو ہے اسی بات میں ہے کہ وہ ہم اپنی ڈیزائرز کو کانٹینیویسلی جو ہے ہم اپنی ڈیزائرز کو جو ہے وہ اچیو کرے یا سٹسپائر کرے اور بیسی کے لئے یہ ڈیزائرز جو ہے انہی چیزوں سے اوبجکٹس کی ظاہری بات ہے کہ ڈیزائرز کا ایک کلوز لنک ہے تعلق ہے اوبجکٹس سے اگر وہی چیزیں جو کہ ہم ڈیزائر کرتے ہیں اور وہ ہم اچیو کرتے ہیں کانٹینیویسلی تو ظاہری بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اسی کے ساتھ جو ہے خوش رہ سکتا ہے انسان کا یہ انسان کا یہ ہابز کہتے ہیں کہ انسان کا یہ نیچر ہے کہ یہ انسان جو ہے کانٹینیویسلی ان چیزوں کے مطلب ان چیزوں کو اچیو کرنے ایک کوشش میں ہے جو کہ ان کو جو کہ انسان کو انسان کے ڈیزائرز کو جو ہے وہ سیٹسپائے کرتی ہے وہی اوبجکس اور ان چیزوں کے ایک کانٹینیویسلی ان چیزی اپنے آپ کو انسان دور رکھتا ہے یا دور رکھنے کا کوشش میں ہے جو کہ انسان کے ڈیزائرز کو پوری کرنے کے لئے ایک ہارڈل بنتا ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک پرپیچول ٹانکیلٹی ایک ماینڈ کی نہیں ہے مطلب ایک اتمنان ذہن کا ایک پرمننٹ یا پرپیچول جو ہے اتمنان نہیں ہے یہی اتمنان جو ہے جو کہ ذہن کو ملتا ہے ماینڈ کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ایک کانٹینیویس جب ہم کانٹینیویسلی اپٹین کرتے ہیں وہی چیزیں جو کہ ہم چاہتے ہیں بکاز اور وہ کہتے ہیں کہ life itself is a motion کہ ہم کانٹینیویسلی ایک موشن میں ہیں ایک موشن کیا ہے کہ ہم کانٹینیویسلی جو ہے ہم اپنے ڈیزائرز کو جو ہے ہم پورا کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور یہی موشن جو ہے کبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ without desire نہیں ہو سکتا یہی process یہی موشن Life itself is about the continuous fulfillment of one's desire and human beings take the help of their reason in order to satisfy their desire اور اسی desires کو بعد میں ہو گئے تھے کہ اسی desires کو انہی خواہشات کو پوری کرنے کیلئے انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے انسان اپنی ایک ریشنل تنکنگ سے اس طرح کی اوبجیکٹس کو اچیو کرنے کے کوشش کرتا ہے اچیو کرنے کے کوشش کرتا ہے ظاہری بات ہے کہ اگر پر ایزامپل انسان کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے ساتھ ان کا desire سٹسپائی ہو سکتا ہے تو اسی چیز کو اچیو کرنے کیلئے مختلف چیزیں استعمال میں لائیں گے اور مختلف پر ایزامپل گرہم سٹریٹیجیز کی بات کریں تو وہی سٹریٹیجیز ظاہری بات ہے کہ انسان اپنے ریزن کی ذریعے سے انسان اسی طرح وہی desires کو اچیو کر سکتا ہے اور یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ human beings not just have passions they have reason too but their reason is a mass slave to their passions and its role is to devise the most efficient means of achieving these passions ظاہری بات ہے کہ یہاں پر Hobbes جو ہے وہ ریزن کو subjugate کرتا ہے یا ایک inferior position دیتا ہے اور جو کہ passions ہیں جو کہ desires ہیں انہی desires کو Hobbes جو ہے ایک superior position دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ reason کا استعمال ہم desires کو پورے پوری کرنے کے لئے کرتے ہیں یا desires جو ہے ایک superior position پر ہے جن کو اچیو کرنے کے لئے ہم reason کا استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں reason وہ کہتا ہے reason جو ہے Hobbes کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر reason جو ہے ایک سلیو ہے ایک غلام ہے یا passions کا یا desires کا اور پھر Hobbes جو ہے happiness too ہم کہہ سکتے ہیں case for the Greeks for Hobbes too happiness remains the goal of life اور ظاہری بات ہے کہ یہی happiness جو ہے happiness یہی ہے کہ ہم وہی چیزوں کو achieve کرے جن سے ہمارے desires جو ہے وہ satisfy ہو جاتے ہیں اور اگر ہم وہی چیزیں جو ہے ہم achieve کرتے ہیں جن سے ہمارے جو desires ہیں وہ satisfy ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہی process جو ہے یہ happiness ہے اور Hobbes کیلئے Hobbes بھی یہی کہتے ہیں جس طرح Greeks کہتے تھے کہ human life کا مقصد جو ہے وہ happiness ہے یہاں پر Hobbes بھی کہتے ہیں کہ human life کا human life کا مقصد جو ہے happiness ہے to define happiness وہ کیسے define کرتے ہیں happiness کو Hobbes کہ continuous satisfaction about desires جو کہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں Hobbes میں desires the engine of all human action اور جتنی بھی actions ہیں ظاہری بات ہے کہ بار ارزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کی voluntary motion ہے وہاں پر ہم generate ہوتے ہیں پر ارزامپل desires یا appetites یا desires کی بات ہم کرتے ہیں پھر انہی desires کیلئے اچھیو کرنے کے لئے ہم reason کا استعمال کرتے ہیں reason کی استعمال کے بعد ہم actions کرتے ہیں اور جتنی بھی actions ہیں ہوپس کہتے ہیں کہ جتنی بھی actions ہیں وہی actions یہ ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے desires وہ کیا ہو جائیں وہ satisfy ہو جائیں human beings are no longer considered of as struggling to find out what virtue is through their reason reason has now to follow desires یہاں پر virtue کی بات جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریگ میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے پر example پلیٹا اور اسٹیٹرول جیسک یا گریس کے جو پلاس پر تھے وہ کہتے تھے کہ ہم happiness کو virtue کی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں ایک virtuous انسان خوش رہ سکتا ہے لیکن یہاں پر Hobbes کہتے کہ نہیں virtue کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق desire سے ہے کہ اگر desire وہ achieve ہو جاتے ہیں desire سٹیسپائے ہو جاتے ہیں تو انسان کو یہ ہے کہ انسان خوش رہ سکتا ہے perhaps we see what we call virtue is simply that which we desire individuals desire different things so there is no one action which can be term virtuous اور چونکہ انسان مختلف لوگ ان کے مختلف desires ہوتے ہیں مختلف خواہشات ہوتے ہیں تو اس طرح ایک common چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم ساری سوسائیٹی کو collectively ایک چیز دے دے اور سارے لوگ خوش ہو جائے لیکن جتنی بھی لوگ ہیں ان کے مختلف خواہشات ہیں اور انہی خواہشات کو پوری کرنے کے لئے وہ ایک continuous struggle میں ہے ایک continuous motion میں ہے اس طرح ہے کہ اگر سوچتا ہے تو وہ ہی بھی ایک motion ہے پھر انہی چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اچیو ہوتے کس طرح ہے اچیو ہوتے ہے ریجن کی استعمال سے وہ strategies بناتے ہے پھر وہی strategies جو ہے وہی thinking جو ہے وہ پھر apply کرتے ہے اپنے actions میں لیکن یہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں پھر ایکشن کرتے ہیں پھر ایکشن میں ساری چیزیں آتی ہیں پھر ایکشن ہم کچھ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم ہومن نیجر ہیں کہ انسان ہمیشہ continuously جو ہے ایک struggle میں ہے ایک جدجہد میں ہے تاکہ ان کے جتنی بھی desires ہو جتنی بھی خواہشات ہو وہ پوری ہو سکے اور بیسکلی اس میں ایک اور چیز بھی ہیں کہ وہی desire ظاہری بات ہے وہ سٹیسپائی ہوتی ہے اوبجیکٹ سے تو وہی اوبجیکٹ سے ہم achieve کرنی کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارے خواہشات پوری ہوتے ہیں اسی کیلئے انسان اپنی reason کا استعمال کرتے ہے اور reason کے ذریعے سے وہ اپنی desires کو سٹیسپائی کرتے ہیں